پانچ جولائی سن انیس سو ستر کو جنرل زیا کے ہاتھوں پاکستانی تاریخ کے طویل ترین اور سیاہ ترین مارشل آہ کا نفاظ ہوا تھا جب ملک کے پہلے منتخف وزیراعظم ظلفکار علی بھٹو کی حکومت برطرف کرنے کے بعد ایک منافق و چالباز جرنیل مارشل آہ ایڈمنسٹریٹر بن گیا اور اگلے گیارہ برس تک اقتدار پر قابض رہا پاکستان پر زیا کا قبضہ ستر آگر سن انیس سو اٹھاسی کو ختم ہوا جب ایک فضائی حادثے میں جہنم رسید ہوا انڈیپینڈنٹ اردو میں شائع ہونے والی صوبے دار ریٹائٹ اور رسول بکش نصیم مرہوم کی یاد داشتوں پر مشتمل ایک غیر مطبوع خود سوانے حیات پردے میں رہنے دونے سن انیس سو ستر کے مارشل آہ سے پہلے اور بعد کے حالات تفصیل میں بیان کیے ہیں اس خودنوش کے مطابق سات مارچ سن انیس سو ستر کو اور دس مارچ انیس سو ستر کو چاروں صوبائی اسمبلیوں کے ہونے والے عام انتقابات سکوت دھاکہ کے بعد پاکستان کے پہلے عام انتقابات تھے اگرچہ پیپس پارٹی کا دور حکومت چودہ اگر سن انیس سو اٹھتر کو ختم ہونا تھا لیکن اس کے چیرمن اور تب کے وزیر آزم زلفکار علی بھٹو نے کم و بیش ایک برس سات ماہ قبل ہی قومی اسمبلی اور چاروں صوبائی اسمبلیاں تحریر کر دی اور جنوری انیس سو ستر کے آگاز میں ہی انہوں نے اعلان کر دیا کہ سات مارچ سن انیس سو ستر کو قومی اسمبلی اور دس مارچ انیس سو ستر کو چاروں صوبائی اسمبلیوں کے انتقابات ہوں گے اس وقت آئین پاکستان میں نگران سیٹ اپ کے بارے میں کوئی شک موجود نہ تھی چنانچہ زلفکار علی بھٹو نے نگران وزارت عزمہ کا منصب اپنے پاس ہی رکھا اس الیکشن میں پیپس پارٹی کو ہرانے کے لیے اپوزیشن کی نو سیاسی جماعتوں نے پاکستان نیشنل آلائنس یا پی این اے کے نام سے ایک اتحاد تشکیل دیا جس میں پاکستان جمہوری پارٹی، تحریک استقلال، جماعت اسلامی، جمعیت علماء پاکستان، جمعیت علماء السلام، خاکسار تحریک، پاکستان مسلم لیگ، قاسم گروپ، نیشنل عوامی پارٹی اور آل جمہو کشمیر مسلم کانفرنس شامل تھی اس نو جماعتی اتحاد کا سربراہ مفتی محمود کو چنا گیا اس الیکشن میں پیپرز پارٹی کا انتخابی نشان تلوار جبکہ پاکستان نیشنل آلائنس کا انتخابی نشان حل تھا سات مارچ سن 1977 کے الیکشن سے پہلے ہی دو سو نشستوں میں سے انیس پر پیپرز پارٹی بلا مقابلہ کامیاب قرار پا چکی تھی ان بلا مقابلہ کامیاب ہونے والوں میں زلفقار علی بھٹو بھی شامل تھے جو لڑکانہ کے نشست سے کامیاب ہوئے تھے قومی اسمبلی کی بقایا 181 نشستوں پر ہونے والے انتخابات کے نتائج کے اعلان ہوا تو حضب اقتلاف کا نوجباتی اتحاد محض 36 نشستوں پر کامیابی حاصل کر پایا جبکہ بھٹو کی پیپرز پارٹی نے 155 نشستوں پر کامیابی حاصل کی ایک نشست مسلم لیق قیوم گروپ اور آٹھ نشستیں آزاد امیدواروں کے حصے میں آئیں اس الیکشن میں ملک قاسم چہدری زہور اللہی اور مولانا عبدالسطار خان نیازی بھی کامیابی حاصل نہ کر سکے چنانچہ پی اینے کے رہنماؤں نے انتخابی نتائج تسلیم نہ کرنے کے ساتھ ساتھ دس مارچ انیس ستتر کو چاروں صبح اسمبلیوں کے ہونے والے انتخابات کے بائیکارٹ کا اعلان بھی کر دیا اس بائیکارٹ کے باعث خواتین کے مقصود دس نشستوں پر بھی پیپرز پارٹی سے تعلق رکھنے والی تمام خواتین کامیاب ہو گئی جن میں بیگم نصرت بھٹو، نسیم سلطان، مبارک بیگم، نرگس نعیم، دلشاد بیگم، نفیسہ خالد، بیگم قلسوم سیف اللہ، بیگم سمیہ عثمان فتح اور بیگم بلکیس حبیب اللہ شامل تھی ان حالات میں پاکستان نیشنل الائنس کے راہنماؤں نے دھاندلی کا اعظام لگا کر ملک بھر میں احتجازی تحریک چلانے کا اعلان کر دیا حکومت کی طرف سے گرفتاریاں شروع ہو گئیں جس کے باعث حالات مزید خراب ہو گئے تقریباً بارہ ہفتوں کے بعد تین جون انیشست کو حکومت اور پی اینے کے درمیان باتچیت کا آغاز ہوا دوسرے جلاس میں پی اینے کے سربراہ مفتی محمود نے دوبارہ انتخابات کرانے کا مطالبہ کیا جس میں جوزیات پر اختلاف ہوا لیکن آخر کار ظرفقار علی بھٹو مان گئے یہ سلسلہ چلتا رہا مذاکرات کی آٹھویں نشست میں حکومت کا اصرار تھا کہ انتخابات نومبر میں ہوں گے جبکہ پی اینے کا مطالبہ تھا کہ نئے الیکشن چودہ اگرس انیس سو ستر سے پہلے کروائے جائیں پندرہ جون انیس سو ستر کو نمی نشست منقض ہوئی اور مذاکرات آخری مراحل میں داخل ہو گئے فریقین کے دستخط کے بعد مکمل مطن پریس کو جاری کرنے پر اتفاق ہو گیا لیکن اس دوران 18 جون کو بھٹو کو اچانک بیرون ملک جانا پڑ گیا جس پر آپوزیشن نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ وہ معاہدے پر دستخط نہیں کرنا چاہتے پانچ روز بعد وہ 23 جون انیس سو ستر کو وطن واپس پہنچ گئے اور مذاکرات کے ایک نیا دور شروع ہو گیا اس اجلاس میں مذاکراتی ٹیم کے تمام عراقین نے حصہ لیا معاہدے کا مصودہ بھٹو صاحب کو پیش کیا گیا جس کے بعد انہوں نے صحافیوں سے گفتکو کرتے ہوئے کہا کہ ان کے اور پی این اے کے مابین بنیادی اور رسولی طور پر سنجھوتا ٹیپ آ گیا ہے جس کو جلد حتمی شکل دے دی جائے گی اس دوران یکم جولائی انیس ستر کو اٹھویر اجلاس میں پی این اے کی جانب سے پیش کردہ ترمیمی معاہدے پر شک وار گوھر کیا گیا اور ان اختلافی امور پر بحث ہوئی جن پر زیلی کمیٹری کا اختلاف تھا اس اجلاس میں آئندہ نشست کا وقت بھی تیپ آیا دو جولائی کو زیلی کمیٹری کا اجلاس ہوا جس میں ترمیم زیر غور آئی اور پی این اے کے ترمیم شدہ مصودے پر عبدالحفیظ پیرزادہ نے رضا مندی ظاہر کر دی تین جولائی کو مذاکرات کے نشست میں کچھ اختلافات پیدا ہو گئے چار جولائی کو اپوزیشن نے دوبارہ حکومت پر معاہدے بارے سنجیدہ نہ ہونے کا الزام آئید کر دیا پانچ جولائی انیس ستتر کو زلفقار علی بھٹو نے پریس کانفرنس میں کہا کہ میں نے ساری باتیں ماننی ہیں اب صرف دستخط ہونا باقی تھے لیکن مجھ پر انحراف کا الزام لگا دیا گیا ہے یاد رہے کہ اس دوران پی این اے کے مرکزی رہنما اسغر خان آرمی چیف جنرل زیا کو مارشل لاغ لگانے کے لیے خط لکھ چکے تھے چنانچہ زیاو الحق نے موقع گریمہ جانا اور اس سے پہلے کہ معاہدے پر حتمی دستخط ہو جاتے کچھ بھی فیر نہیں تھا پانچ جولائی انیس ستتر کے صبح چھے بج کے چار منٹ پر مسلح افواج کے تجمعان کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ فوج نے ملک کا نظم و نسک سنبھال لیا ہے اور تمام سیاسی رہنما عارضی طور پر مارشل و حکومت کی حفاظت میں چلے گئے ہیں اس دوران پانچ جولائی سر انیس ستتر کے مارشل و کے نفاظ سے متعلق ایک غیر معمولی گزر شائع ہوا جس میں اعلان کیا گیا کہ چیف آف آرنس ستاف جنرل جیول حک نے پورے ملک میں مارشل آن آفیس کر کے چیف مارشل آن آفیس کر کے چیف مارشل آن ایڈنسٹریٹر کا احدہ سنبھال لیا ہے اور حکم دیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا دستور موتل رہے گا قومی اسمبلی سینٹ اور صبحی اسمبلیاں توڑ دی گئی ہیں وزیراعظم وفاقی وزراء وزراء مملکت وزیراعظم کے مشیر قومی اسمبلی اور صبحی اسمبلیوں کے سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر سینٹ کے چیئرمن اور ڈیپٹی چیئرمن صبحی گوینرز صبحی وزراء اور صبحی وزراء اپنے احدوں سے فارق کر دیا گئے ہیں اٹھائیس جولائی سن انیس سو ستتر کو جب مارشل آن احکام نے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان نیشنل آلائنس کے سرکردہ رہنماؤں رہا کیا تو پیپلز پارٹی کے چیئرمن اور ملک کے سابق وزیراعظم ظلفقار علی بھٹو نے اسلام آباد لاہور لارکانہ اور پشاور کے تفانی دورے کیے اور مارشل آن حکومت کے خلاف جارحانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے تقاریر کی چنانچہ مارشل آن حکومت کے امام پر مازول وزیراعظم ظلفقار علی بھٹو کے خلاف مقدمات تلاش کرنے کا آغاز ہوا اور بلاخر ریاستی داروں نے ایک ایسا مقدمات تلاش کر لیا جس کے شکنجے میں ظلفقار علی بھٹو کو پھنسا کر بلاخر انہیں تختہ دار تک پہنچا دیا گیا تاہم تاریخ میں بھٹو کی پھانسی کو جوڈیشل مرڈر یا عدالتی قرار دیا جاتا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا